جو کہ صدقہ کرتا ہے صدقہ ایسے کرتا ہے کہ وہ رائٹ ہینڈ سے کرتا ہے اس کے لیفٹ ہینڈ کو پتہ بھی نہیں چلتا بسے یار یہ بھی بڑا آسان ہے کرنا یہ بھی آسان ہے بہت آسان ہے اچیو کرنا آج کل کے دور میں صرف تھوڑی سی ایفرٹ کرنی ہے بندہ ہے لیکن اس میں دل کی حال والی چیز بھی ہے نا کہ جب آپ اس کا مطلب یہ اتنی چھوپے طریقے سے کرنا کہ آپ کو یہ کہیں سے نا وہ ہونا آرہو کہ میری اس چیز کو پتہ لگے کوئی تعریف کرے یا کسی کو جا کے بتاؤں تو you know appreciation you will be like to be appreciated ایک natural human fitرت ہے اس اتنی خاموشی سے کرنا کہ بالکل بھی کسی کو پتہ نہ لگے اور اس میں آپ نوٹ کریں جو شروع میں ہم نے پہلے چار کور کی ہے نا there's generally related to public type چیزیں ہیں اور اب نا private شروع ہو گئے یہ بالکل private پچھلا والا جو ہے وہ آپ کا private معاملہ ہے one on one دی بالکل کسی اور تیسرے بندے کو نہیں بتا اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ اب یہ private معاملہ ہے آپ نے اتنی خاموشی سے اتنی secretly کرنا ہے کہ اس کا آپ کو نہ دوسرے ہاتھ کو بھی نہ پتہ لگے اور اس کا جو عجر ہے سبحان اللہ یہ نو بلکہ I was reading کہ بہت سارے جو لوگ under the shade کے عرش کے سائے کے تلے جو لوگ آ رہے ہوں گے کچھ اور حدیث میں بھی ذکر آتا ہے اکثریت جو ہے اس میں سے وہ ہے چیریٹی والے لوگ جو بہت زیادہ کشرت سے چیریٹی کرتے ہیں yes so یہ ایک بہت بڑا پوائنٹ ہے اچھا اس میں یہ بھی الوی بتاتے ہیں کہ چیریٹی پبلک نہیں کرنا جائز ہے پبلک میں کہتا ہے کہ میں تینے دیتا ہوں ٹونیٹ کرتا ہوں میں تینے دیتا ہوں جیسے یوتلب بھی الحمدللہ فنڈریزر کرتا ہے رغبت دلانے کے لیے صحابہ نے کی لیکن اس حدیث میں specifically پرائیوٹ چیریٹی کا ذکر ہے کیونکہ بھئین اللہ وہی بات ہے کہ آپ اور اللہ کے بیچ میں اور اس میں ایک روپیا بھی آتا ہے کیونکہ پتہ شرط ہے کہ اس میں پھر اخلاص ہے جب کسی کو پتہ نہیں چلا آپ کو پتہ ہے اور آپ کے رب کو پتہ ہے سبحان اللہ امام زہر العبدین علی بن حسین بن علی بن عبی طالب رحمہ اللہ حالانکہ این البیعت میں سے ہیں لیکن وہ نفرت کرنے والے بھی تھے این البیعت کے کچھ انہوں نے لوگوں نے ان کے بارے مشہور کیا تھا کہ یہ اس ٹین جی یہ مال خرچ نہیں کرتے اچھا ان کے بارے مشہور تھا بٹ انہوں نے کبھی جسٹیفائی نہیں کیا یہ قورن تھے کسی دور دراز دیا کے اور ان کو پھر چیک کرنے کے لئے اور برو سبحان اللہ جب ان کی وفات ہوئی ان کو جنازہ سے پہلے غسل دیا جا رہا تھا جب لوگوں نے غسل دیا جنہوں نے تو انہوں نے ان کی ایک نشانی بتائی کہ ان کے کندوں پر ایسے مارکس تھے بڑے حران ہے جیسے مزدور کے مارکس نہیں ہوتے حالانکہ بڑے حالان بیت بڑے حالانکہ بڑے حیران ہوگی کیا کرتے ہیں شاید کوئی سکام کیا چیز معاملہ تھا ان کا بڑے دے ہی ڈائیڈ ایک دو دن بعد ہنڈرڈ پلس فیملیز گھر سے باہر آگئے انکہ وہ شخص چلا گیا جو جانا رات کو ہمارے گھر میں راشن ٹراپیا کرتے تھا خموشی سے کون فوت ہوئے پچھلے کچھ دنوں میں کہاں چلا گیا وہ کہاں چلا گیا تین چار دن سے راشن نہیں آرہا لگتا بڑے تھا اور دین پیپل گا تو نو کہاں رحمہ اللہ مجھے اس پات سے وہ علی بھائی آدھ آ رہے ہیں ہاں علی میڈی کل بھائی ہاں 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 نائٹس 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 ایسے کچھ پروجیکٹس میں کہتا ہوں یار شروع کرنے جو رمضان نہیں کرے آپ کہیں دور دراز ایریاں میں افطار اپنا شروع کروا دیں کسی کو نہ بتاؤ اور آپ کا افطار چل رہا ہوں اور آپ اسی بیوہ کی خدمت کر رہے ہو اس انڈیجز سے لوگ نہ جانتے ہیں یار سبحان اللہ میں کہتے ہیں لوگوں میں جانتا ہوں ان کے فادر کی ڈیتھ کے بعد پر چل ان کے اولاد نے بتایا کہ ہمیں باپ نے نہیں بتایا ہوا تھا کہ وہ کون بازی بیوہ کو سپورٹ کر رہے تھے اور بعد میں ان بیوہوں نے سرابتے کہ تمہارا باپ مجھے یہ سپورٹ کر رہا تھا اب تم بھی کونٹینیو کر سکتے ہیں نہیں اور ہمیں آج تک آئیڈیا ہی نہیں ہوا کہ میرے والد صاحب کتنی بیوہوں سپورٹ کر رہے تھے تو ایسے ایکشن ہمیں نا سیکرٹلی کرنے چاہیئے جو وہ کہتے ہیں نیکی کرنے اور دریاہ میں ڈال وہ یہ ہے کہ آپ کا مال کم نہیں ہوتا مطلب یہ کتنا کمال سود ہے میرے پرسنے لیے مطلب آپ کو کنفارم بات ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ دی ہو سکتا تلویہ اگر ہمیں حدیث پڑھے نا برو اس حدیث میں اتنی تاقید ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں کچھ چیزوں پر قسم کھاؤں اللہ کے تو وہ یہ چیزیں ہیں یعنی افرمیشن ہے اور کہا کہ صدقہ مال کم نہیں کرتا برو جسے گھر میں بیمار ہے نا داو مرداکم بی صدقہ اپنے مریضوں کے لئے صدقہ سے کرو اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ قیامت کے دن آپ روشنی میں ہو اب صدقہ تو بیکوز صدقہ روشنی ہے قبر میں بھی اور قیامت کے دن میں بھی برو صدقہ اللہ کے غز یہ سارے حدیث ہیں غزب جو رحمان کا غزب ان اس کو بجاتا ہے صدقہ فائر کو ایکسٹنگوش کرتا ہے آپ کو بھجاتا ہے صدقہ یار واللہ مسیبت کو دور کرتا ہے میرے کہ شیخ انہا مجھے تین نصیتیں کی ورکا کہ لائف کا یہ ایک رکس ہے ان میں سے چلے دو بتاعت ہوں ایک تھا کہ صدقہ کرنا روزانہ اور دوسری چیز ان نے کہی کہ کبھی اپنے آپ کو کسی سے بہتر نہ سمجھنا تو یار صدقہ ہم نے واللہ اس کو بیرٹل سمجھتے ہیں تھوڑا سان یہ ہے کہ یہ کیا کر لے گا یار میں سمجھتا ہوں انسان کے اچھا ہم نا توبہ کو بڑا ہی بارٹنز دیتے ہیں دینے بھی چاہیے اور تحجد کو بھی دینے بھی چاہیے برو جو انسان کے کرٹ ہارٹ کو جو بدل دیتا ہے برو صدقہ بھی بہت بڑا ہے اچھا اعمال کی محبت کو دور کرتا ہے برو انسان کے گناہ جب معاف کرتا ہے صدقہ سے برو لوگوں نے وہ پایا جو کسی اور جیسے نہیں پایا ہم صحیح بار سٹارٹ گیونگ انشاءاللہ اور بہت سے بلکہ میں نے خود بھی ایسے لوگ دیکھیں جو کہ نا فیملی پرابلمز میں بیماریوں میں چیزوں میں تھے بر جب انہوں نے پتا لگا کہ کسرت سے صدقہ کرنا شروع کر دی اور سپیشلی جب یہ نہیں تھے کہ ان کا محلو مال تھے وہ نوٹ ویری فلتھ ایرچ ان کی ایک کے بعد ایک پرابلم رضولونا شروع اللہ اکبر برو میں کچھ واقعات میں نے مشاہد سنے ہیں ایک شخص بڑا پریشان مدر کی طبیت خراب ہو گئی امرجنسی ملے گئے ڈاکٹرز نے جواب دینے بات آ گئی وہ آفیس سے نکلا گھر آ رہا ہے مان جی کو سمان لینے کے لیے جو ہسپیٹ لے جانا تھا برو سپیڈ بریکر کے ساتھ ایک بلی اس کے سامنے سے کروس کی لنگڑی بلی برو کسی نے نا گاڑی نے اس کو ہٹ کیا تھا برو تو اس کو نا جلدی میں برو ماں کے پاس بجانتا ترس آیا یہ رکا اس نے اس کو پانی پلایا اور کچھ جو پڑا تھا وہ کھلا دیا برو برو گھر گیا ماں کے پاس پہنچا سب ریلیکس ہو گئے بیٹھے ہیں وہاں پہ انہوں نے کہا بھائی تم نے پینک مچایا وہاں تھا میں بھاگا کے پہنچا ہوں اور تم نے یہ کہتے ہیں کیار ماں جی بہت کل ٹھیک ہو گئی ریپورٹس اچھانے چینج ہو گئی انہوں نے کہا کیسے ہو ماں جی جب میں تکلیف میں جنا مجھے سے ایک نا ایسے نیپ سا آیا اور نیپ پہ میں نے دعا کی ایک بلی جو تھی وہ کچھ بول رہی تھی اور اللہ سے دعا کر رہی تھی اچھا وہ مجھے حدیث یاد آگی کہ جو صدقہ ہے وہ جو پریشانی مسئیبت آنے والی ہوتی بیچ میں وہ بیریئر بن جاتا ہے بروکیامت کے دن تک وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہوتے نہیں اللہ کی حکم سے ہی آفات اور بلاوں سے اور عذاب سے نردہ رہتا ہے قوم کو بچاتا ہے اور ایک اور یار سبحان اللہ ایک بندہ تھا وہ براڈ میں تھا اس کو کارڈیویسکر ڈیزیز ڈائگنوز ہو گی اور نکا آپ کا ہارٹ اتنی پرسن فنکشن کر رہا ہے آپ کا سرجری کرنی پڑے گی اور سکسس ریٹ اس کا آراؤڈ فورٹی چو ففٹی پرسن کی بیچ میں ہے تو ہی ساتھ کہ can you allow me to travel کہ تھا not recommended at all ڈاکٹر سے پہلے نے کہا not recommended so he came to ایچپٹ اس نے کہا میں اپنے رس پر جا رہا ہوں انہوں نے کہا سائن کر لیں ہم نہیں ریکرمنٹ کر رہے ہو ٹھیک ہے چلا گیا برو وہ چلا گیا برو اپنے فیملی والوں کے پاس جا رہا تھا اپنی جو گلی میں تھی روحی صار اوڈ وومن اپنے چوٹی بچے کے ساتھ کسائی تھا وہ جو فیٹ ہوتا ہے یا جو چیچھڑے ہوتے ہیں اور جو ہڈیاں ہوتے ہیں وہ انکو سائیڈ پھینک رہا تھا and she was collecting those bones اس نے کہا ماں جی کہہ رہی ہیں کہتی ہیں بیٹا یہ وہ گوشت ہے جو ہمیں پورے مہینے میں کھانے پر ملتا ہے تو اس کو ہم بوائل کرتے ہیں اس کو کھاتے ہیں اب اس بندے نے بہت ساتھ مال کمایا تھا تو اس نے کہا میرا کیا مال فائدہ ہے اگر میں بچا نہ بچا وہ جاننے والے تھا محلے کا کسائی تھا اور انہیں کہا آئندہ یہ ہر ہفتہ آپ کے پاس آئیں گی ہر ہفتہ آپ گوشت دینے آپ نے اس کو سارا بل میری فیمیلی سے لینے پرو اس نے ہاتھ کر دیا اللہ تیری مسکلہ آسان فرمائے اللہ تجھے عزت دے اللہ تجھے برکت دے اللہ تیری آسانیہ کرے جو عرب کلچر بھی ہے پروی ونٹو اس فیمیلی ونٹو ہی پھر بیفور سرجی اپریشن جو فائلی ٹیسٹ کرواتے ہیں وہ کروائے اس نے سبحان اللہ ڈاکٹرز حیران ہو گئے شک کیا ڈاؤٹ کیا کہ یہ ٹیسٹ کسی اور بندے کی ہو گئے یعنی ڈیزلٹس مکس ان میچ ہو گئے دوبارہ کر رہا ہے برو جو کارڈیو ویسل جو ویسل تھی نا برو وہ اپن نہ سٹرنٹس کی ضرورتی وہاں پڑی نہ اس کے اپریشن کی ضرورتی انہیں کہ کیا کیا آپ نے آپ کے سارے آپ کو سرجی کی ضرورتی نہیں ہے وہ جو میں نے خاتون کو صدقہ کیا تھا اسے ہاتھ کر دیئے تھے یار یہ چیز صدقہ کے آپ یہ ریکھیں اس کا بینیفیٹ آپ کو دنیا میں کتنا زیادہ مل رہا ہے حالہ آخرت میں تو آپ کو سایہ مل ہی رہا ہے لیکن دنیا میں کس لیول کا ہے کہ نہ تو آپ کا ریز کم ہو رہے ہیں آپ کی آسانیاں ٹل رہی ہیں برکتیں زیادہ ہو رہے ہیں دنیاوی طور پر فائدہ ہی فائدہ ہے برو اصل مال تو واللہ ہی وہ ہے جو ہم نے آگے بھیج دی ہے واللہ ہی لہے ورنہ برو خدای قسم ایسے لوگوں سے یا اللہ منہ مجھے منہ ہم سب کو بنائے جو موت کے ٹائم کہیں کہ میں نے وہ لاکھوں روپے وہ چھوڑ کے میں جا رہا ہوں اور میں نے خرچ نہیں کیا اور ریگرٹ کر کے اپنی بسینے کی مہنت اور نمازوں کو مس کرنا اور سنتوں کو مس کر کے جو ہم نے پیسے کمائے ہم ان لوگوں سے بن جائیں کہ وہ چھوڑ کے چلے جائیں کیونکہ اللہ کے نبی آشا کے پاس اتنے حضرت آشا کے پاس کہا کے کیا پڑا ہے کہ سب کچھ چلا گیا ایک دستی پڑی گیا تو آپ نے کہا ایک دستی رہ گئی ہے باکہ سب کچھ آگے چلا گیا جو سب پریزرڈ ہو گیا وہ سارا ہے جو یہ رہ گیا اصل ہمارے نا فیر بڑھا ہے ہمارے نا ذہنی طور پر فیر ہے کہ دی دیا پتہ نہیں میرا کیا بنے گا جب میں پڑا سیر پڑا تھا تو اس میں جب پروفیس اللہ پاس ہوئے تو کیا پیچھے چھوڑ کے کہے تھے کچھ بھی نہیں پہلے سیوڑ جو دینار تھے اور انہوں نے کہا یہ بھی دے دو and how many homes وہی رہنی نو گھر ان کے سمہ سسٹم چل رہا تھا نا تو یاری سسٹم اللہ تعالی نے چلانا ہوتا ہے کیونکہ ایکچل ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم غریب تھے حالانکہ غریب نہیں تھے برو وہ سپینڈ اتنا زیادہ کیا کرتے تھے کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہوئی دے دی دی اچھا تھے برو خیبر دے دی خیبر کے بعد جب وہ آیا اور انہیں شخص نے کہا کہ یہ پسند ہے اس نے کہا بددو تھا لیلے سارا کہتے ہیں سارا انہیں کہا سارا وہ ہم کوئی بھکتا بات ہے بددو جاتے ہیں کہتے ہیں اے میری قوم محمد پر ایمان لے آؤ یعتل اطاع مل لا یخش الفقر اتنا نوازتے ہیں کہ فقیدی کا ڈر ہی کوئی نہیں ہے اور برو ونیو تنک او بلال غربت آتی ہے اللہ کے نمی بلال کہہ رہے ہیں بلال انفقر و لا تقشہ ذل عرشی اقلاء اللہ مت در کے عرش کا مالک تجھ پہ خرچ کرنے سے رکے گا اسے میرا برو کو یقین آگیا برو میں تو اس کو نا ریلیٹ کرتا ہوں یہ تو ایک میرا میں نے اصول بنایا ہے اور ایک اصول ہے بھی کہ آپ جب بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی قوالٹی شو کرتے ہیں جو کہ اللہ کی قوالٹی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کو نا غیرت آتی کہ تُو میرے سے زیادہ جنرس نہیں بن سکتا so you try to become very much generous اللہ تعالیٰ becomes a bigger generous than you because that's what he is because he is he actually is and same goes for رحمہ آپ کسی کے ساتھ بہت محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سے بہت محبت کرتے ہیں آپ کسی کے ساتھ کسی کے لیے grateful ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ is grateful to you اللہ تعالیٰ کسی کو معاف کرتے تھے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس سے بڑی مغفرت آپ کے لیے لے کے آتے ہیں so اللہ سے بڑی equality والے آپ نہیں مل سکتے ہیں